سلام علیکم دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جو تبلیغی بھائی انڈونیشیا کے اندر ایک نیٹ کلبی کے اندر جہاں پر لڑکیاں ناشتی ہیں شراب پیتی ہیں وہاں گئے اور ان کو نصیحت کی اور انہوں نے جو ہے ایک ہی دویان کے اندر رونے پر بھی مجبور ہو گئی کیونکہ ان کو ان کے حقیقت کا پتہ چلا کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے نشا جاتا ہے جو رئیس لوگ ہوتے ہیں ان کے اشاروں پر تاکہ وہ اپنی حویس پودی کر سکیں ان بھولی بھالی لڑکیوں کے ساتھ میں پھر یہ اپنی اس حرکت کو جو یہ فیل کر رہی تھی اس پر شرمندہ ہوئی اور حقیقت میں ایسا لگتا کہ ان دل سے توبہ کی اور ساتھ ساتھ میں آپ ویڈیو میں دیکھیں گے وہ دیکھی ہوگی آپ نے کہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے برکا وغیرہ بھی پہن لیا جو بھی باتا جا رہا ہے اب ایک اور نئی ویڈیو اس نوجوان کی وائرل ہوئی ہے جس کے اندر ہمارے بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان سے کچھ تبلیغی بھائی گئے ہیں انڈونیشیا کو وہا پر انہوں نے انہی کا استقبال کیا ہے یہ ویڈیو اب ہی دیکھیں آپ اس کے اندر کیسے کیسے نوجوان ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی دی اور انہوں نے ان کو نصیحت کی سمجھایا تو پھر نماز پڑی بعد میں جو بھی حالات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی سبھی کی درستہ فرمائے ہماری بھی درستہ فرمائے آپ یہ دیکھیں تبلیغی بھائی کتنا سبر کرتے ہیں جو لوگ تبلیغیوں کو برا بھلا کہتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ لیں کیا کسی چیز کسی کو برائی سے اچ اچھائی کی طرف لانا کوئی غلط کام ہے بہت سے مسلمان ہی ان کے مخالف ہو جاتے ہیں جو سرسر بے وقوفی میں ان کی سمجھتا ہوں آپ اس ویڈیو کو اور دیکھئے کہ کتنا سبر ہی کرتے ہیں سبر کتنا سکھا جاتا تبلیغ کے اندر کہ ایک پتنگ اڑا رہا ہے اور تبلیغی جو ہے ان کو نصیحت کر رہے ہیں اور ان کو اگنور کرے چلے جارہا لیکن پھر بھی ان کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہونے کی کیونکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اچھائی کی طرف لان جو دین کو کچھ جانتی نہیں ہے دین کا مذاک اڑاتے ہیں خیر یہ تو ویڈیو دو پرانی تھی یہ بھی نہیں تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں پتنگ والی اب جو نئی ویڈیو میں نے بتایا تھی وہ یہ ہے جس کے اندر تبلیغی بھائی یہی نوجوان جس نے قلب کے اندر لڑکیوں کو تقریر کی سامنے بیان کیا اور لڑکیاں جو ہے رونے پر اور پھر برکہ پہننے پر مجبور خود اپنی ارادے سے ہو گئیں اللہ نے ان کو ہدایت دی اب یہ دیکھیں نوجوان ان کو استقبال کر رہا ہے بہت اچھی چیز ہے ایسا لگ رہا ہے یہ نوجوان کوئی بڑا عالم دین ہے وہاں کا جو اتنا سرگرم رہ رہا دوستو آپ کی جو بھی رائے ہو اپنی رائے بھی ضرور لکھیں تبلیغ کے بارے میں اور اس نوجوان کے لیے ضرور ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن گھنٹے کو دبا لیں اور اپنی نیک دعا میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے اور اپنے دین پر سو فیصد چلنے کی توفیق عطا فر رمائے آخر میں پھر دوبارہ سبزارش ہے آپ کو جو بھی رائے ہو اپنی رائے ضرور لکھیں اور کہیں پہ بھی اس طرح سے دبلیغ کی بھائی ملیں تو ان کو اس طرح اگرون نہ کریں آپ کو دین کی بات بتا رہے ہیں تو اس میں کوئن سی برائی کی بات ہے جو آپ بھاگ رہے ہیں یا پھر ان کو برا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ